اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ حمزہ جاوے سبزواری اولیکس پاکستان سے جب اوپو ایف ٹونٹی ون پرو سیمپل ویرینٹ پاکستان میں لانچ ہوا تھا تو اس کا جو یوزر فیڈ بیک تھا وہ کافی کمال تھا لوگوں نے کہا اس کی جو کیمرا پرفارمنس ہے وہ بھی کمال ہے اس کا جو گیمنگ ایکسپیرنس ہے وہ بھی کافی ایکسپشنل ہے اور اوورال جو اس کی آوٹپوٹ ہے جو اس کی پرفارمنس ہے وہ بھی کافی کمال ہے اب جب پاکستان میں اوپو ایف ٹونٹی ون پرو 5G ویرینٹ لانچ ہوا تو لوگوں کو لگا کہ اس کی جو سیمیلیریٹی ہوگی دیزائن یا فیچرز میں وہ سیم ہوگا لیکن جو اس کے اندر 5G کا فیچر ہے وہ ایڈ کر دیا گیا ہوگا لیکن ایسا بلکل بھی نہیں ہے اوپو 5G کا جو ویرینٹ ہے یہ ایف ٹونٹی ون پرو کا یہ اپنے پچھلے موڈل سے کافی ڈیفرنٹ ہے فیچرز اور لوگ کے لحاظ سے اب ہم کریں گے اس کی انبوکسنگ اور دیکھیں گے اس کے اندر کیا کیا موجود ہے سب سے پہلے تو ہمیں یہ باکس ملتا ہے جس کے اندر آپ کو اس کا سیلیکون کور مل جاتا ہے اچھا کمپیٹیو لی جو آپ کو مارکٹ سے اس کا سیلیکون کور ملتا ہے اس سے کافی بہتر کالیٹی ہمیں نظر آتی ہے یہ وہ یہاں پہ موجود ہے ہمیں یہاں پہ پین مل جاتی ہے سلوٹ کو اوپن کرنے والی باقی ہمیں ملتا ہے دیمینڈ ڈیوائیس ابھی ہم اس کی طرف آتے ہیں اس کو بھی سائٹ پہ لکھ جاتا ہوں ابھی نائی دیکھیں پہلے باکس کو دیکھتا ہے اچھا ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہاں پہ ملتا ہے اس کا چارجنگ بریک جو ہے 33 وارٹس کا سپر ووگ مطلب کہ آپ کا یہ فون جو ہے سنس اس کے اندر فیچر ہے سپر ووگ چارجنگ کا تو 63 منٹس کے اندر آپ کو یہ پورا فل چارج کر دیتا ہے فون باقی ہمیں یہاں پہ سی ٹائپ کیبل مل جاتی ہے اور یہاں پہ جو آپ کی بیسک چیزیں ہوتی ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں اچھا جی اب ہم آتے ہیں فون کے اوپر سب سے پہلی فیل جو ایف ٹائنٹی ون پرو فائی جی کی وہ یہ ہے کہ اس کی جو فیل ہے وہ کافی پریمیم ہے مطلب کہ اگر ہم اس کی سائٹ کی بات کریں اور اس کی اوپرال لک کی بات کریں کافی سلم اینڈ سلیک ہے مطلب کہ آپ کو پدل چلد ہے کہ وہ آپ نے ہائی اینڈ فون اپنے ہاتھ میں پکڑا رہا ہے سائٹ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں سیمپل راکر بٹنز مل جاتا ہیں یہاں پہ ہمیں سلوٹ کا آپشن مل جاتا ہے یہاں پہ ہمیں پاور بٹن مل جاتا ہے ہم بیک سائٹ پہ دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ جو اس کا کلر ہے نا یہ ہے ریمبو سپیکٹرم اور یہ کلر مطلب کہ کافی سٹینڈ آؤٹ کرتا ہے کہ لائٹ کے مطابق شاید ابھی آپ کو نظر آ رہا ہوں لائٹ کے مطابق اپنا یہ کلر جو ہے وہ چینج کراتا ہے سنس نام بڑا ایک ساتھ ایکسپینیٹری ہے کہ ریمبو سپیکٹرم تو اس کے اندر کافی کلرز کی ویریشن نظر آتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی جو ڈزائن ایلیمنٹ ہے کافی سلیک ہے سلم ہے اور بیک جو ہے اس کے کافی سوبر ہے کافی اچھی فنش میں ہے ایسا لگتا ہے جیسے کہ الومینیوم فنش کے اندر یہ موجود ہے اور دو ہم دیکھتے ہیں کہ سوبر بھی ہے اور اوپر دو کیمراز کی وجہ سے یہ جو لکھ ہے موبائل کی کافی انحاس کر دیتا ہے اگر ہم بات کریں اس کے فرنٹ ڈسپلی کی تو اس کے اندر موجود ہے 6.43 انچز کا ایمولیڈ ڈسپلی پنچھول کیمرہ کے ساتھ اور اس موبائل کے اندر وہ لوگ جو خاص طور پر مجھ جیسے جو نیٹس فلکس اور ایمازان پرائم کافی دیکھتے ہیں ان دونوں پلیٹفارمز کے اوپر یہ دونوں پلیٹفارمز کی ایش ٹی سرٹیفیکیشن موجود ہے اس موبائل کے اندر مطلب کہ آپ یہ دونوں پلیٹفارم یہ دونوں جو ایپس ہیں وہ آپ اس کے پر ویو کر سکتے ہیں ایچ ٹی کے اندر اگر ہم بات کریں اس کے فرنٹ کیمرہ کی ابھی ہم اس کا جو فرنٹ کیمرہ اس کو ٹیسٹ کر رہے ہیں اچھا یہ جو فرنٹ کیمرہ وہ ہے سولا میگا پکسل کا اور یہ شوٹ کرتا ہے ٹیم ایٹی ایڈ تھرٹی فرمز پر سیکنڈ پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی جو ہم سٹوڈیو کے اندر شروع کریں مطلب کہ جو اس کی لائٹنگ ہے جو اس کی سورس ہے وہ کافی آئیڈیا ہے اس کو متنظر رکھتے ہو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی جو پکچر کالٹی ہے وہ کافی فرنٹ کیمرہ کی ڈیسینٹ ہے اور آپ کو اس طرح پتا بھی چلے گا کہ جو اس کی ساونڈ کالٹی ہے وہ بھی کیسی ہے ہم بیک کی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی اپپر 64 میگا پکسل کا کیمرہ موجود ہے اور دو کیمرہ موجود ہیں 2 میگا پکسل ایچ کے ایک ہے آپ کا میکرو کیمرہ اور دوسرا آپ کو ملتا ہے ڈیپ سنسر تاکہ جو اس کا ایک مین فیچر ہے بوک کے فلیر والا وہ آپ اس کو یوز کر سکیں ہمیں یہاں پر نظر آتا ہے کہ اس کی جو فوٹو موڈ کے اندر ہمیں 1x مل جاتا ہے 2x مل جاتا ہے 5x اس کی جو قوالٹی ہے پکچر کی وہ کہیں پہ ہمیں کامپرمائز ہوتی نظر نہیں آتی اگر ہم بات کریں اس کی پوٹریٹ کی تو ہم دیکھتے کہ یہاں پہ جو ان کا ایک مین فیچر ہے بوک کے فلیر پوٹریٹ کا وہ ہمیں یہاں پہ افیکٹ نظر آتا ہے اگر ہم اس کو کھیشنا چاہیں یہ دیکھیں اگر ہم مور کی آپشنز میں جاتے ہیں تو ہمیں جس کا دوال ویو ویڈیو ہے اس کا آپشن بھی نظر آتا ہے جس کے اندر فرنٹ پہ جو کیمرہ ہے وہ بھی ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے جس کا بیک کیمرہ ہے وہ بھی ساتھ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اگر ہم بات کریں باقی آپشنز کی تو ہم اس میں سلو موشن مل جاتا ہے ٹائم لیپس مل جاتا ہے پرو ایکسپرٹ مطلب آپ اپرچر بغیرہ اس کو ارجسٹ کر کے آپ نے حساب سے پکچر کھین سکتے ہیں ایکسٹر ایچ ڈی کا آپشن مل جاتا ہے اور ٹیک سکینر کا میکرو کا پینو کا سٹیکر جو ہیں جو اس کے دیگر فیچرز ہیں وہ اس کے اندر آپ کو نظر آتے ہیں ویڈیو کی بات بیک کیمرہ کی تو اس کے اندر آپ کو ٹین ایٹی ایٹھ ٹھرٹی فریمز پر سیکنڈ کا آپشن آویلیبل ہے آج آپ فوٹو کے اندر ایک آپشن آویلیبل ہے ایچ ڈی آر کا اے آئی کا آپ بیک اینڈ پہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ اے آئی پورٹریٹ کی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی سکرین اور بارڈی ریشو کافی مناسب ہے مطلب ہے تھوڑی سے ہم نیچے چین نظر آتی ہے لیکن اوورال کافی اچھی ہے مطلب ہے اس کی جو کلر سکیم ہے وہ کافی کرسپ ہے سیچوریشن بھی اچھی ہے اس کی برائٹنیس بھی اچھی ہے اگر ہم بات کریں اس موبائل کی آپریٹنگ سسٹم کی تو اس کا جو اپنا اپو کا آتا ہے وہ اس کے اندر ہے کلر او ایس ورجن 12 اور اگر ہم بات کریں اس کی انڈرویڈ بھی تو اس کے اندر جو انڈرویڈ ورجن ہے وہ ہے 11 مطلب کہ آپ کو ٹائم کے ساتھ ساتھ اس کا جو اپ ڈیٹس ہیں وہ اویلیبل ہوں گی پروسیسر کا میں آپ کو پھر بتا دوں کہ اس کے اندر کوالکم سنیپ دائگن سکس نینٹی فائی فائی جی اوکٹا کور والا پروسیسر موجود ہے جو آپ کو دے تو دے رننگ کے اندر آپ کا موبائل فل چارج کر دیتا ہے اس کی جو بیٹری کپیسٹی ہے وہ 4500 ایمی ایچ کی ہے اس موبائل کے اندر انڈسپلی ہے مطلب کہ ان سکرین ہمیں اس کا فنگر سکینر مل جاتا ہے اور اس موبائل کے اندر ایک جو خوبصورت فیچر ہے وہ یہ ہے اس موبائل کی بیک سائیڈ پر ڈوال آربیٹ لائٹس موجود ہیں مطلب کہ یہ جو ریم ہے کیامرہ اس کا یہ لائٹس ہیں مطلب کہ جو ریم لائٹس ہیں ڈوال آربیٹ لائٹس ہیں کیامرہ کی اردگرد وہ سٹارٹ ہو جاتی وہ ایکٹیویٹ ہو جاتی ہیں میں نظر آتا ہے کہ یہاں پہ 3.5 mm jack مل جاتا ہے سی ٹیپ چرجر کی اوپشن آویلیبل ہے اور یہاں پہ سپیکر کا اوپشن آویلیبل ہے اگر ہم سپیکر کی بات کریں اس کی جو ساؤنڈ کوالیٹی ہے وہ کافی کافی اچھی ہے مطلب کہ کسی قسم کی بھی آپ کو ڈسٹارشن یا کوئی بھی اس طرح کی جو آوازیں ہوتی ہیں وہ آپ کو اس میں سنائی نہیں دیں گی کیونکہ ساؤنڈ کوالیٹی وہ کافی اچھی ہے اس موبائل کے اندر آپ کو ملتا ہے ڈیوال سیم کا اوپشن اور یہ پی ٹی اپرووڈ ہے اور آپ کو اس موبائل کے اندر ملتا ہے مایکرو ایس ڈی کارڈ لگانے کا بھی اوپشن اور اس موبائل کی پرائز جو ہے اگر آپ کو ہمارا کانٹینٹ پسند آیا تو جتنے بھی ہمارے سوشل میڈیا ہینڈلز ہیں انسٹرگرام یوٹیو فیس بوک اس پہ ہمارا کام لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ آنے والا کانٹینٹ آپ کو شو ہوتا رہے میں ہوں آپ کا ہوسٹ حمزہ جاویس عزواری و لیکس پاکستان سے اللہ حافظ